گرمی کے روزے رکھنا اور ان کے روزوں کا تذکرات تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین سیدہ حسین لانو اور سیدہ حسن لانو دونوں بیمار ہو گئے شہزادوں کو بخار آ گیا اترتا نہیں تھا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے منت مان لی کہ اگر ان بچوں کا بخار ٹھیک ہو جائے گا تو ہم تین دن روزے رکھیں گے اللہ نے بچوں کو شفاہ حطا فرما دی علی رضی اللہ عنہ نے اور فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے رکھے جب پہلا روزہ رکھا افطاری کے وقت کچھ تھوڑا سا سامان تھا جس سے افطاری کا ارادہ تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ایک دروازہ کھٹ کھٹانے والے نے دروازہ کھٹ کھٹایا پوچھا کون ہیں کہنے لگا میں مسکین مدینہ ہوں بھوکا ہوں اس دروازے پہ آیا ہوں کہ ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مشرع کرتے ہیں ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے کھانا اس کو دے دیتے ہیں چنانچہ کھانا اس کو دے دیا گیا سہری بھی پانی کے ساتھ کر لی گئی اب اگلے دن علی رضی اللہ عنہ نے کچھ محنت مزدوری کی تو افطاری کے لیے کچھ پیسے مل گئے جب کھانا تیار کیا این افطاری کے وقت سے تھوڑا پہلے ایک آدمی نے دروازہ کھٹ کھٹایا پوچھا کون ہو کہنے لگا میں یتیم مدینہ ہوں آیا ہوں کہ بھوکا ہوں کچھ کھانے کو چاہیے میاں بیوی نے دونوں دونوں نے اپنا کھانا اس یتیم کو دے دیا دوسرے دن بھی پانی سے افطار کر لیا پھر اگلی شہری بھی پانی سے کی جب تیسرا دن ہو گیا تو بھوک کی انتہا تھی کہ تین دن گزر گئے تھے کچھ کھائے پیئے بغیر جب افطاری کے وقت کچھ تھوڑا بہت انتظام ہوا ایک آدمی آیا دروازہ کھٹ کھٹا کر کہنے لگا کہ میں ایک قیدی ہوں کھانے کے لیے آیا ہوں اپنا کھانا ان کو دے دیا قرآن مجید نے ان کے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ذرا غور کیجئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک تو مٹ ہی گئی لیکن ان کے واقعے کا تذکرہ آج ہماری بھی زبانوں پر ہے اللہ کے قرآن کا حصہ بن گیا کل جنت میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گا کیسے عظیم ہستیاں تھی تو عمر لانو کو روزے رکھنا بہت تو علی لانو کو روزے رکھنا بہت اچھا لگتا تھا وہ بھی گرمی کے موسم میں